اشتركوا في القناة اقبال نے اپنا پورا کلام اس امت کے لیے کہا ہے کہ جو پاکستان بننے کے بعد آنے والی نسلوں میں آنے والی صدیوں میں آئے گی اقبال کے کلام میں اللہ تعالی نے وہ خوشخبریاں وہ بشارتیں دی ہیں وہ بندہ مومن کی صفات بتائیں اس آنے کے لیے تصویر دکھائی ہے کہ جو اب مسلمان ملت اور امت کی تقدیر میں لکھ بیا گیا ہے جس کی بنیاد اس کا آغاز اس مدینہ ثانی پاکستان سے ہوگا اقبال اپنے بندے مومن کی جو صفات بتاتے ہیں ان پر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اور اس پروگرام میں بھی کسرت سے بات کریں گے لیکن اقبال اتنے ایک جرتمند اتنے ایک پرسرار وجود کی اتنے ایک دلیر وجود کی تصویر کھیشتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی شرط جو لگاتے ہیں وہ یہ کہ یہ پوری کائنات ایک مومن جانباز کی میراس ہیں مومن کا جو تھیٹر آف آپریشن ہے مومن جو جس حلقے میں مومن کام کرتا ہے جہاں پر اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ صرف یہ دنیا نہیں ہے یہ پورا جہان زمین و آسمان و کرسی و عرش قدی کی زب میں ساری خدای ہے اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراس یہ پورا جہان ایک مومن جانباز کی میراس ہے مگر پھر مومن کی ڈیفنیشن دیتے ہوئے فرماتے ہیں مومن نہیں جو صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ذاتی تعلق نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت اور ایک روحانی تعلق نہ رکھے اقبال تو اس کو مومن تسلیم نہیں کرتے اسی حوالے سے بچوں کلام اقبال میں سے ہم تھوڑا سا ایک بندہ مومن کے مقامات کے بارے میں بندہ مومن کی صفات کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں اور پھر اس بات پر تفسیر سے بات کریں گے کہ صاحب اللہ علاق ہونے کا کیا مطلب ہے کیونکہ یہ راز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے بار بار اقبال عشق کی بات کرتے ہیں بار بار اقبال یقین کی بات کرتے ہیں بار بار اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ بندہِ مومن تقدیر کا پابل نہیں ہے وہ خود تقدیریں لکھنے والا بار بار اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ بندہِ مومن جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرے گا کی محمد سے وفا تو نے اس وقت تک وہ صاحبِ قاتبِ تقدیر نہیں ہو سکتا یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے رہے جو چاہو گی تم حاصل کر لوگے لیکن شرط وہی ہے کہ مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میرے بچوں ایک اتنا بڑا علمیاں جو پچھلی چند نسلوں میں جو غلامی کے دور میں اس امت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی اور رسول تو مانتے ہیں کتابی حد تک کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حضور سے ایک روحانی قلبی تعلق ٹوٹ گیا ہے حضور کو مرشد تسلیم نہیں کرتے ہیں جس طرح ایک مرشد کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے آپ اپنے معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں آپ ان کے معاملات ان کے آگے پیش کرتے ہیں وہ آپ کا تسکیہ فرماتے ہیں وہ آپ کو حکمت سکھاتے ہیں وہ آپ کو الکتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہ آپ پرائیتیں تلاوت کرتے ہیں ان کے ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے آج یہ تمام خیر و برکات اور فیوز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ جاری ہیں اور سب سے بڑی کنفیوجن یہی پہلا دی گئی ہے کہ آج حضور سے نسبت اور تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا جو بلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے جس بات کو بڑی سختی سے کہا تھا کہ یہ پوری بلیس کی مجلس شورا کا جو آخری نقطہ بلیس اپنے چیلوں کو بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ فاقہ کشک جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن یہ مسلمان جو بھوکا رہ جائے گا موت سے اس کو خوف نہیں آتا تم اس کی اکانومی تباہ کر دو تم ان پر قبضہ کر لو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ رزس کرتا ہے مضامت کرتا ہے پھر اٹھتا ہے کیونکہ اس کے ایک روحانی تعلق ہے اپنے نبی سے یہ فاقہ کشک جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو ایک دفعہ حضور سے تعلق توڑ دو اس کا اس کو حضور کے معاملے میں کنفیوز کر دو شک میں مقتلع کر دو اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس کے بعد یہ امت کسی قابل نہیں ہے پورا اقبال کا کلام حیرت انگیز طور پر بار بار امفسائز کرتا ہے اس بات پر کہ یار نسبت رسول قائم کرو حضور صلی اللہ تاؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیات ایک شہر میں پناہتے ہیں کہ حضور تک نہیں پہنچے ہو تو جو کچھ کر رہے ہو اب بولہ بی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارا تم اگر حکومتیں بھی قائم کر لو تم اگر نظام بھی قائم کر لو تم اگر بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر لو لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تعلق نہیں ہیں تمام بولہ بیات ایک بڑا کیونکہ اقبال کے کلام میں کمال یہ ہے کہ وہ ایک طرف جیو پولیٹکس اور سیاست کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی میں اس سیاسی جیو پولیٹکل چینجز کے ساتھ جیو سٹیٹیجک چینجز کے ساتھ ملک تقسیم ہو رہے ہیں قومیں بن رہی ہیں قورم قروج و زوال ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس میں بند ہے مومن کو اس کا مشن سٹیٹمنٹ اوبجیکٹیو بھی دیتے جا رہے ہیں کہ تم نے کونسی منزل حاصل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا روحانی تسکیہ بھی کرتے جا رہے ہیں ماسٹر پیس ہے یعنی اقبال کے ایک کلام میں ایک نظم بھی آپ اٹھاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں آپ کو یہ تمام کے تمام یہ پہلو نظر نہ آتے ہیں ایک بڑی خوبصورت نظم سے آقاس کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال لیں گے اس پر اجاز ہے کسی کا مقافات عمل ہے جو قوم وروج حاصل کرے گی اس کو زوال ہے جو قوم زوال میں ہوتی کل وہ وروج حاصل کر لیتی اجاز ہے کسی کا یہ گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگیانا اب یہ بات دیکھیں یہ بات کب کہی جا رہی ہے یہ شیر تقریباً انیس سو بیس اکیس میں کہا ہے کہاں ٹوٹا ہے سہرے فرنگیانا اس وقت تو پوری مسلمان دنیا غلام بنی ہوئی ہے اس وقت تو کوئی possibility نہیں ہے اس بات کی کہ مسلمان آزاد ہو سکیں گے ایشیا پورا غلام ہے چائنہ بھی اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا چائنہ تو پاکستان بننے کے بعد آزاد ہوا ہے انڈیا آزاد نہیں تھا پاکستان آزاد نہیں چائنہ کہاں ٹوٹا ہے یہ کمال دیکھئے جس چیز کا امفسائز کرنے کی بات ہے بچو اقبال جب بات کرتے ہیں prophetic ہے predictive ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہو جانا چاہیے وہ جس یقین اور جس مشاہدے سے دیکھ کر بات کرتے ہیں بیٹا یہ ڈرا دیتی ہے بات ایکچلی جو آدمی شک میں مبتلا ہوتا ہے اس کو اس بات سے خوف تاری ہو جاتا ہے کہ آدمی اتنے confidence سے کیسے بات کر سکتا ہے عشق کو فریاد لازم تھی اس کو ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے تو یہ اتنے confidence سے جب وہ بات کرتے ہیں 1930 کا ان کا خطبہ علاباد اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مغرب کی ریاستوں کو الگ ہو جانا چاہیے وہاں ایک الگ مسلم ریاست بننی چاہیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کیسے ہو رہا ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے بشارتیں دے رہے ہیں اقبال کی دو نظمیں خاص طور پر تلوی اور اسلام وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ جس میں انہوں نے ساری باتیں کھول کے کہیں سبق پھر پڑ صدافت کا صدافت کا امان کر دیان لیے دائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت یہ ساری باتیں خوشخبری ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید لے لیا جائے دیفنیٹ ہے لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت فیصلہ کر دیا گیا ہے اب تربیت کی بات کر رہے ہیں حرماتے ہیں اجاز ہے کسی کا یگرد شیر دبانا ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگ لیانا جو مغرب کا جادو تھا وہ ایشیا سے ٹوٹ چکا ہے اللہ کے بندوں کو نا واقعات کے ظہور ہونے سے کئی سال پہلے صدیوں پہلے دہائیوں پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے وہ اپنی مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اور یہ بات حضور کی سنت سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو بیان فرما دیا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور اتنی تفصیل سے فرمائی ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو یاد رہ گئے ہی سے رہ گئی بہت سی تو بھول بھی گئے اتنی کسرت سے آپ نے بیان فرمائی حضور کو اللہ نے قیامت تک کے سارے واقعات ماشاءاللہ سامنے رکھ دی اور ایسے دیکھ دیئے سامنے رکھ دیئے کہ ایک موقع پہ حضور نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر ایک تفاہ ہاتھ پیچھے کھیچا صحابہ حیران ہوئی صحیح دی یہ کہ فرمایا کہ جنت میرے آگے رکھی گئی تھی اس کے میرے دل چاہا کے ہاتھ بڑھا کے میں اس کے پھل توڑ لوں اور آگے دوزخ دکھائی گئی تو میرا دل میں رکھوں میں نے ہاتھ کھیچ لیا اس کو اس حد تک اس کو کہتے ہیں یہ یقین کی آخری حد ہے کہ آپ کو مشاہدہ کرا دیا کہ آپ مشاہدہ سے دیکھیں امیراج پہ آپ گئیں تو مشاہدہ کر کے آئیں نا ہر چیز کا اب حضور کے لئے کوئی علم غیب نہیں ہے آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر کے ہمارے لئے غیب ہے جیز ہے کہ جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے عذاب قبر کیسے ہوتا ہے مختلف گناہوں کے لوگ عذاب کیا نام کیا جنت کیا ہے حضور کے لئے کون سا علم غیب ہے حضور تو سب کچھ مشاہدہ فرما چکے ہیں اللہ نے ہر چیز دکھا دیا آپ کو لے جا کے اللہ کے بندوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و برکت و سنت و عشق و محبت میں ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ یہ راز کھولتا ہے اپنے کے آئندہ کیا ہونے والے ہیں اور ان کی زبان سے بڑی باتیں نکلتی ہیں یعنی اقبال ایک موقع پہ اپنے کہتے ہیں بڑا خوبصورت اپنے ہی بارے میں اس سے پہلے ایک نظم کو پڑھیں تھوڑا چاہ اقبال کی کچھ اور شیر آپ کو سناتے ہیں بچو کہتے ہیں کہ خرب نے مجھ کو عطا کی نظر حکیم آنا انٹلیکٹ نے عقل نے مجھ کو حکیم بنایا made me wise کہلاتے ہیں نا اقبال اقبال اپنا پاروف اپنے کلام میں جگہ جگہ کرا کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں عقل نے تو مجھے حکیم بنا دیا میں چیزوں کو حکمت کو وزڈم کو چیزوں کی سمجھنے لگا سکھلائی عشق میں مجھ کو حدیث رندانا لیکن جو میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی اتنی جرت سے میں براز کھولنے لگا ہوں یہ میں نے عقل سے نہیں عشق سسی اقبال دونوں کٹیگرائزیشن کرتے ہیں دونوں درجات بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر آسمان سے میرے رونے کا جواب آتا ہے یہ جو میں رویا کرتا تھا اللہ کے آگے مالکی کیا ہوگی اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑھا ہے کہ میں آسمان سے کہتے ہیں آسمان سے جواب آنے لگے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کہتے ہیں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے بات کرنے لگیں اب پردے کو اٹھنے لگیں اٹھ رہے ہیں ہجاب آخر یہ بات اقبال نے جب کہی ہے تو ہوا میں نہیں کہی ہے اب پردے اٹھنے لگیں یہ وہ بندہ مومن کا مقام ہوتا ہے بچوں کہ جب اس کے آگے پردے اٹھنے لگتے ہیں اس کے آنکھ سے اس کے قلب سے اس کے دل سے پردے اٹھتے ہیں وہ جو بات کرتا ہے سنی سنائی نہیں ہوتی وہ سجیسٹیب نہیں ہوتی شاید ایسا ہو جائے وہ بات کرتا ہے یقین سے کرتا ہے کہتے ہیں کہ تھا زبط بہت مشکل اس سیل معانی کا برداشت کرنا مشکل تھا میرے لئے یہ جو طفان آ رہا ہے سلاب آنا شروع ہو گیا ان سارے رازوں کا جو کھلنا شروع ہو گئے زبط was impossible نمکن تھا میرے لئے کہ میں برداشت کرتا کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر قلندر نے آخر بلا آخر جو کتاب کے راز تھے وہ سارے کھول دی اقبال نے جو باتیں کہیں ہیں میرے بچوں جب وہ کہتے ہیں خودی کا ترجمہ ہو جا خدا کا رازدار ہو جا اقبال اللہ کے رازدار تھے اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دیں نہیں تھی ان کے ذریعے آپ کو دیں جب وہ بات کرتے ہیں اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگیانہ تعمیرِ آشیاں سے میں نے یہ راز پایا میں نے جب گھر بنایا میں نے جو سکون حاصل کیا ہے میں جب اٹھر گیا ایک جگہ پہ جا کر اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ اہلِ نوا کے حق میں بجلی ہے آشیاں جو ازان دینے والے لوگ ہوتے ہیں جو مرتِ ازاد ہوتے ہیں جن کا کام دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے جب وہ گھر بنا کے سکون سے بیٹھ جائیں تو یہ ان کے حق میں بجلی ہے تباہی ہے تباہ برباد ہو جاتے ہیں آپ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یو بی کو گھر میں بٹھا دیجئے اگری کل تو فارم دے دیجئے ان کو ان سے کہیے کہ آپ نے فارمنگ کرنی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یو بی ختم ہو جائیں گے وہ شہصوار بنایا گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایڈمیسٹریٹیو ڈیوٹی نہیں دی گئی ان سے کوئی حدیث کا تفسیر کا اور قرآن کا اور سنت کا کام اور مفسر کا کام ان سے نہیں لیا گیا خالد بن ولید بلکہ ان معاملات میں سارے کام بزرگوں کے حوالے کرتے تھے نمازیں پڑھانے کے لیے ان کو کھڑا بھی کر دیا جائے نا آکے تو چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے انہا تو اینہا قول واللہ واد لوگ ان سے جب پوچھا کرتے تھے کہ آپ اتنی چھوٹی صورتیں کیوں پڑھتے ہیں تو وہ تلوار نکال کے کہتے ہیں میرا کام یہ ہے یہ کام تم کر کے دیکھاؤ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا ہرے کی تو جو مردِ آزار تھے ان کی ڈیوٹی اور تھے کہتے ہیں میں نے اہلِ نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ اب آئی دیکھئے روحانی تربیت کا فورم پہلو شروع ہوتا ہے یہ بندگی خدائی یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا تم ایسی بندگی کرو جس میں تم خدا کے غلام ہو یا وہ بندگی کرو جس میں تم بھیک مانگنے والے فقیر ظلیل و رسوہ کر دیئے جاؤ کہتے ہیں یا بندہِ خدا بن یا بندہِ زمانہ یہ تمہاری چوئس ہے اور کوئی تیسری چوئس نہیں ہے ایک بندگی خدائی ہے ایک بندگی گدائی ہے ایک بندگی میں تم اللہ کے رازدار بنو گے ایک بندگی میں تفکار دی جاؤ گے یا بندہِ خدا بن یا بندہِ زمانہ چوئس تمہاری غافل نہ ہو خدی سے کر اپنی پاس بانی اب یہاں پہ پھر رازدیاز کا اپنی خودی سے غافل نہیں ہو اپنی ریالیزیشن سے اپنی ریالیٹی سے جو تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور برکت خیر فورسز رکھی ہیں اپنی روپ خوکی ہے تمہارے اندر تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس سے غافل نہیں ہو اس کی پاسبانی کرو اس کی عزت کرو اس کی حفاظت کرو اس کا دھیان کرو اپنی خودی کو رسوہ نہیں کرو تائر الہوتی اس رسط ہے موت اچھی بار بار پورا کلام اقبال کا میرے بچے اٹھا کے دیکھ لو آپ کو سلف رسپیکٹ ڈگنیٹی اور غیرت کا سبق دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے اپنی خودی کی حفاظت کرو اپنے آپ کو رسوہ نہیں کرو کر پاسبانی اس کی کہ شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ دیکھ لو کہ شاید تمہارا بھی جو وجود ہے تمہارا بھی جو وجود اللہ نے بنایا ہے خوبہ برکت ہے مقدس ہے سیکرڈ ہے کوئی وجہ تو ہے نا کہ یہ مقدس سیکرڈ وجود جب کہا گیا کہ ایک انسان کو جس نے ختل کیا اس نے پوری انسانیہ پر پسل کیا عزت دی ایک انسان کو ایک مسلمان کی جان صرف حرام نہیں کی اللہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ ایک مسلمان کو ختل نہیں کر سکتے جب تک شریعت اقاضے پورے نہ کریں اسی طرح ایک مسلمان کی آپ مال نہیں لوٹ سکتے اتنا ہی مال اس کا مقدس ہے سیکرڈ ہے جتنی اس کی جان سیکرڈ ہے اور اسی طرح ایک مسلمان کی عزت اس کو گالی نہیں دے سکتے اس کو اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتے ایمان پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے جان پر حملہ کرنا جیسے اس کی مال پر حملہ کرنا یہ تینوں مقدس ہیں آج ہمارے معاشرے کا فساد دیکھئے نہ جان مسلمان کے محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ اس کا مال محفوظ ہے فتن تو پھر پھیلیں گے اسی طرح فرمایا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے پجھ میں اے جو لا الہ کا وارث ہے نہیں ہے کوئی محبوب مقصود اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں توحید کو جو لے کر کھڑا ہوا تھا پوری کائنات میں جو اٹھا تھا خودی کا سر رینہاں لا الہ الا اللہ جو سیکرٹ ہے خودی کا تو لا الہ الا اللہ وہ توحید ہے اللہ کے علاوہ کوئی محبوب کوئی مقصود نہیں کوئی الہ نہیں کسی کے آگے میں نے جھکنا نہیں ہے ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق عزل سے رہا یہ قلندروں کا طریق کیوں اس لیے کہ اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہ نکتہ توحید کی تفسیر ہے توحید ایک صرف فلسفہ علم و کلام نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اس کی جو پریکٹیکل منفیسٹیشن ہوتی ہے اس کو جب کر کے دکھایا جاتا ہے کہ توحید کو ماننے والے کون ہوتے پھر مثالیں آپ کو اپنے بزرگوں کی نظر آئیں گی کہتے ہیں میرا سر کٹ دو لیکن سر چکے گا نہیں ہے امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑھ رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں چھوٹی بات ہے سوچو ایک لمحے کے لیے بات بیٹا وہ قرآن وقت جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں کوڑے مار رہے ہیں پورے اس وقت مسلمان ملت کے تمام علماء کمپرمائز کر گئے تھے امیجن کرو حالت کیا ہوئی تھی یعنی بڑے بڑے علماء یا شہید کر دیئے گئے مار دیئے گئے یا کمپرمائز کر گئے ایک آخری احمد بن حنبل کھڑے رہے گئے تھے جب کوڑے پڑھتے تھے ہاتھی چیف پڑھا اس کو اتنا بڑا کوڑا تھا کہتے ہیں ہاتھی چیف پڑھتا اگر اس کو بڑھتا تھا امام مالک بازو نکال دیئے گئے جن بڑزرگوں کے آپ نام سنتے ہیں ان کی زیادہ حیات زندگی زندگی کے واقعات بھی پڑھو میرے بچوں کسی کی زندگی اپنے وقت میں بڑے بڑے فیرونوں اور بادشاہوں کے آگے سٹینڈ لیا مجدد الفستانی کس کا نام لیتے ہیں امام احمد بن امام ابو حنیفہ امام شافی جو مشکلات ان پر گزرئی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضرت باب اپرید رحمت اللہ ہندووں کے بیچ میں جا کے پر سوی راج کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا چاروں طرف ہندو بات لیا یہ لوگ اس طرح رسک لیا کرتے تھے اپنی جانوں پر اس طرح سٹینڈ لیا کرتے تھے کہ آج ہماری اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ وجود انسان نہیں ہو سکتے مدر تھے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاق تھے عاشق تھے حضور کے کیار کرنے والے تھے کیونکہ ان کو یہ احساس ہے ذمہ داری تھا کہ آنے والی صدیوں کا بوجھ ہمارے کندوں پر اور وہ کام جایا کرتے تھے اللہ کے پر بات ہم سنا چکے ہیں پہلے بھی کہ بارش میں کچھ بچے جب فسلنے لگے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ بیٹا ذرہ دھیان سے فسلنا نہیں تو بیٹے نے مڑکے ان سے کہا بچے نے کہ امام آپ نہ فسل لیے گا آپ فسل گئے تو امت فسل جائے گی جب اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانا دیکھیں مومن کے بندہ مومن کے صفات جب گفتگو کرتا ہے دل برانا ہوتی ہے اس کی گفتگو دل میں اترنے والی ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ منافق نہیں ہوتا وہ وہ جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ جو کیفیات بیان کرتا ہے وہ اپنے وجود پر ان کو پہلے نافذ کرتا ہے یعنی ایک بزرگ سے جب کہا گیا کہ شکر کھانے سے میرے بیٹے کو منع کر دیں تو انہوں نے کہا دو تین دن کے بعد آنا دو تین دن کے بعد جب وہ بچے کو لے کر آئے تو بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا شکر نہ کھایا کرو لوگوں یہ بات آپ تین دن پہلے کر دیتے ہیں کہتے ہیں لیکن شکر پہلے میں خود کھایا کرتا تھا پہلے میں نے خود شکر کھانے ہی چھوڑی تو اب میں بچے کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ شکر کھانے بل کرو یہ کردار میں لطافت نفاست کردار ہے نا بیٹا یہ تاثیر لے کر آتا ہے بات میں اگر انسان منافق ہو وہ بات کرے جس پہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں سے تاثیر نکل جاتے ہیں اقبال نے اس کا رونا جو رویا تھا نا میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو میں نے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے میں نے بھی بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کو جب امت کا زوال ہوتا ہے نا لقب بڑے ہو جاتے ہیں علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو کردار بے سوز گفتار واہی یعنی کردار میں کوئی کرکٹر نہیں ہے کوئی کردار نہیں ہے ان کی آنکھوں میں آسو نہیں آتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر ان کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں بڑھتی ہے اللہ رسول کی اور گفتار واہی میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو یہ علماء سو کے بارے میں اقبال کہتے ہیں علماء حق کی نہیں علماء حق کا تو تعرف آگے اقبال بڑا شاندار کراتے ہیں باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانا بیٹا مرد مومن کا نا جو کردار جو قاہرانا کردار کہلاتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجوں سمیت اس کے دربار پر حاضری دیتے ہیں مجھے بتا دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور فوجوں کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فقیر کے ہاتھ پہ آتے اور اس کے آگے کامپتے ہیں آنکھ سلطان غوری جنہوں نے پرتوی راج کو شکست دی اتنا بڑا جلالی بادشاہ آکے مہین الدین چشتی کے جوتے سیدھے کرتا حضرت بن نظام الدین اولیاء سلطان تغلب کو جلال سے کہتے ہیں انوز دلی دورست تاریخی واقعہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی اب باسی خلیفہ آپ کے آگے بہوش ہو جاتا ہے خوف کے مارے جب آپ اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے چوڑ کے خون کے قطرے گرہ دیتے ہیں اس میں سے وریبوں کا خونچوس کے مرے گرہ دیتے ہیں یہ جو کردار قاہرانہ ہے نا امام مالک اس وقت کے مسلمان خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے پاس جا کے کچھ سفارش کر سکے جو اتنے ظالم اس وقت پوری دنیا میں ظلم بھی کرتے ہوں گے لیکن امام کے آگے جا کے ان کی جان نکلتے تھے امام کیا ہے مدینہ کے امام ہے ننگے پاہ پھرتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ بیچ کے اپنے لئے کھانے لے کر آتے تھے اور ان کے آگے گورنر وقت بادشاہ و خلیفہ وقت سفارش نہیں کر سکتا تھا یہ کون سا جلال تھا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے اور یہی وہ بات ہے نا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانا بچوں یہی باتیں تو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے نا کہ وہ کیا راز تھا کہ اللہ کے بندوں کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ کامتے تھے حضور کی سنت مبارکہ کیا پوری اٹھا کے دیکھ لو جہاں پہ پیار کرنے والے آپ کی نگاہ سے ایسے فیض پا گئے ماشاءاللہ کہ کوئی سیدنا مبکر صدیق بن گیا ہے کوئی سیدنا عثمان بن گیا ہے کوئی سیدنا علی بن گیا ہے کوئی سیدنا عمر بن گیا ہے کوئی سیدنا بلال بن گیا ہے وہاں پہ کفار کا حال یہ ہوتا تھا کہ دہشت روب اور دبدبے اور جلال حضور کے جلال کے آگے ان کی جانیں نکل رہی ہوتی تھی اب واقعہ آپ کو یاد ہے نہیں کہ جب ایک کافر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا حضور کے آگے فرماتا ہے کون آپ کو بچائے گا حضور نے صرف اس طرف دیکھ کے فرمایا میرا اللہ اس کی جان نکل گئی وہ بہوش ہو کے گر گیا ہے کتنی سپاعت میں وہ کون سا روب تھا حضور نے فرمایا اپنی حدیث شریف میں کہ اللہ نے روب سے میری مدد کی بندے مومن کی صفات ہوتی ہیں بندے مومن کے وجود کا روب ہوتا ہے پرسنالیٹی میں کردار میں کیرکٹر ہوتا ہے اس کے آگے کوئی مزاق نہیں کر سکتا اس کے آگے کوئی اس کی اجازت کے بغیر بے تقلف نہیں ہو سکتا بڑے بڑے ظالم و جاور جب ان کو بندہ مومن فقیر پھٹے پرانے کھوڑے پیٹے زمین پہ بیٹھا ہوگا مٹی میں وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اگلوں کی جانیں نکل جاتی ہیں پڑے نہ وہ لبیک ممتاز مفتی کی کتاب ہے اس میں وہ مدینہ کے فقیروں کا ذکر کرتے ہیں کوئی بلیو والی سرکار کسی کا نام ہے کوئی جوتے سیدھے کرتے ہیں ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ ان کی دو آنکھیں جب میری طرف پڑھیں تو مجھے لگا جیسے دو شولے آکے ٹکرائے ہیں میرا پورے وجود کو آگ لگے اقبال لیسی بے تو کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں مرد مومن کے نگاہ کو چھوٹا نہ سمجھنا یہ فیزیکل بات ہے یہ کہانی نہیں ہے دو جلالی آنکھیں جب کسی کو پڑھ جائے اگر پیار سے پڑھ جائے تو اس کے سات نسلیں نوازی جاتی ہیں اور جلال میں پڑھ جائے تو سات نسلیں تباہ بھی کر دیتی ہیں پھر اقبال کہتے ہیں راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہیں اس کی گفتگو کے انداز مہرمانہ اقبال جس انداز سے بات کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو سارے راز پالو ہیں پیٹا اقبال نے اتنے مقامات پر اپنا راز خود کھولا ہے اپنا راز خود کھولا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ عقل سے نہیں کر رہا ہوں میں مہرمِ رازِ درونِ میخانہ ہوں مجھے اندر کی ساری باتیں معلوم ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز مجھ سے کھول شیئر کر لیئے ہیں اللہ کے بندوں اور فقراء نے اپنے راز ہمیں بتا دیئے ہیں یہ جو جذبِ قلندرانہ ہے ایک قلندر کا جذبہ ایک بندہِ مومن کی صفات ایک وہ بندہِ مومن جو صاحبِ لولاک ہے جو حضور کے ساتھ ایک تعلق روحانی ذاتی رکھتا ہے مجھے بتاؤ نا کائنات میں اس وجود کو کس چیز کی پرواہ ہوگی جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی سرکار سے آ رہی ہے اس کی حضور کے دربار میں اس کی سنی جاتی ہے حضور اس کا انتظار کرتے ہیں حضور اس کے لئے ما شاء اللہ اس کی درخواست ہے اس کے سلام حضور کو پیش کیا جاتے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے حضور کے دربار میں اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت ہو سکتی ہے مسجد نوی میں آپ کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز پاک پر آپ کی حاضری قبول کی جاتی ہے یہ صاحبے لولاک ہوتے ہیں آج بھی ہیں یہ اقبال جب یہ باتیں بتا رہے ہیں نا میرے بچوں آپ لوگوں کے لئے بتا رہے ہیں ایچ ون اف یو آپ میں سے ہر بچہ یہی میراس رکھتا ہے یہ باتیں جذبے قلندرانہ کوئی پہلے والے بزرگوں کے لئے نہیں ہیں یہ بات آپ کے لئے یہ جذبے قلندرانہ یہ صاحبے لولاک ہونا یہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کام دے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ یہ ساری قیفیات آپ کے لئے ہیں اگر کھویا گیا ہے تو کوئی بات انتلاش کر لیں گے اس کو دوبارہ حاصل کریں گے کیوں نہیں تو یہاں پر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے روکتے ہیں لوگ پھر یہی پوچھتے ہیں کہ یہ مقامات پر ہم کیسے حاصل کریں اس کا جواب بھی پھر اقبال دیتے ہیں انٹائر کمپلیٹ ٹیکس بوک ہے میرے بچو یہ قرآن پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اور دین کی حکمت کی اس سے خوبصورت تشریح اردو زبان میں یا مسلمان دنیا کے کسی لٹریچر میں پچھلے سو سال میں تو کم از کم ہم بسوک سے کہہ سکتے ہیں نہیں کی گئے فرماتے ہیں جب عشت سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی جب عشت آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا تعرف اپنے آپ کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے بڑے بذرگوں کا ہمارا عربی میں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اللہ کو پہچاننے کا دروازہ اپنے نفس سے شروع ہوتا جنہیں میں ڈھونتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں نکلے وہ زمیرِ ظلمت خانہِ دل کے مکینوں میں وہ میرے دین مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا قلبِ مومن عرش اللہ یہ ساری بذرگوں نے جو باتیں کہیں ہوئی ہیں جس کی وزڈم حکمت حدیث مبارکہ سے بھی گئی ہیں جب اقبال یہ کہتے ہیں جب عشق سے کھاتا ہے آدابِ خدا گائی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی پھر ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے اسرار غلاموں پہ کھلتے ہیں لیکن یہ آداب یہ عدب سے چکھا جاتا ہے اس کے لیے عشق کی آخری حدیں چاہیئے ہوتی ہیں اور عشق سے کہتے ہیں پھر وہی بات کہ جب اقبال عشق کا ایک سب سے خوبصورت اٹریبیوٹ میرے بچوں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کرنے والا ہوتا ہے یعنی ایک عربی میں ایک جملہ ہے اس پر عشق نار یحر رکما سوا اللہ عشق ایسی آگ ہے جو اللہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راک کر دیتی ہے انسان صرف فلا کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عاشق طلب نہیں کرتا عاشق آتا ہی اس لی ہے کہ بتائیں سر کب کٹوانا ہے وہ آتا ہی اس لیے کہ بتائیں جان مال عزت عبرو کب کس طرح قربان کر وہ قربان کر کر آتا ہے صحابہ کرام کے الفاظ سوچی نہ سنیے نہ یہ حضور کی شان میں حضور سے جب ملتے تھے سامنے آتے تھے تو کیا فرماتے تھے فدا کمی وابی یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان فدا کمی وابی آپ پہ سب کچھ قربان یہ عاشق ہوتے ہیں اس پہ پھر اقبال نے جو بات کہی تھی کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزاوار جو عمل بے غرض ہوتا ہے ایک عمل اس لیے ہوتا ہے کہ جنت کی لالش میں انسان کو جنت اللہ تعالی دے گا اچھی نیت ہے ٹھیک ہے نگر وہی ظاہر کی نیت ہے ایک عام لیول ہے ایک عمل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو دوزختہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کئی مجاز میں نے ڈال دے وہ بھی ٹھیک ہے خوف بھی ٹھیک لیکن وہ بھی ایک لیول ہے جو عاشق کی نیت ہوتی ہے وہ اس لیے کرتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا عجر دیتے ہیں کتنا عجر دیتے ہیں میں آپ پر قربان رابعہ بسری کا وہ مشہور واقعہ یاد کرو نا جو اپنے جذب میں انہوں نے بات کہی تھی جو راز کھول دیا تھا عشق عاشق کا ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی ہیں لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر کہنے کی اس پانی سے میں اس آگ کو بجھاؤں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس آگ سے اس جنت کو جلاؤں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندو اللہ کی عبادت اس کے عشق پر پیار میں کرو اقبال کر اس کی تشریح کرتے ہیں جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے خورو خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر وہ نیت رکھنا حرام نہیں ہے لیکن وہ پہلی دوسری تیسری پانچویں جماعت کے درجے ہیں جب آپ اس مقام کو چاہتے ہیں کہ جب علاموں پہ اسرار شہنشاہ ہی کھلنے لگیں جب آپ کی نگاہ سے دل سینوں میں کانپنے لگیں پھر اس کے تقاضی اور ہیں اس کی ٹیکس بک اور ہیں اس کی کورس بک اور ہیں اس کے لئے عدب کی آخری حد پہ جانا پڑتا ہے عشق کی آخری حد پہ جانا پڑتا ہے خدمت کی آخری حدیں پار کرنے پڑتے ہیں ایسے ایسے مثالیں دینے پڑتی ہیں عشق عدب اور خدمت کی کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جائیں یہ باتیں ہم نے پہلے بتائی ہیں کہ حضور نے جب جہاد کیلئے سامان طلب کیا جہاد پہ جانا ہے تو ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے آگے ہیں حضور نے پوچھا اس کا بھی کیا کروں گا پس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پیش کرنے کے لئے میں یہ بچہ لے کر آگئی ہوں جب آپ کی طرف تیر آیا کریں تو اس بچے کو آگے کر دیجئے گا اس پر تیر لگیں گے آپ بچ جائیں گے یہ عشق خدمت کی آخری حدیں انسان کی عقل اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں دے سکتی سیدنا عویس کرنی اپنے سارے دانت اس لئے شہید کر لیتے ہیں کہ قضبہ حد میں سنا تھا کہ حضور کے دانت شہید ہوئے معلوم نہیں کونسا دانت ہے ساری توڑ لیے یہ آخری حدیں اس کی مثال انسان کی عقل دے ہی نہیں سکتی عقل میں تو ان کو دیوانہ دیوانگی کے بغیر اس جنون کے بغیر اس ظاہری طور پر جس کو دنیا پاگلپن کہے گی اگر یہ پوچھتے ہو صاف بات اس پاگلپن کے بغیر کچھ حاصل نہیں بے خطر کود پڑا پشن امرود میں عشق اس وقت آگت ہے کوئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبریل آ کے پوچھتے فئیہ حاجہ کوئی حاجت آ فرماتے فمہ علیہ فلا تم سے نہیں آگ میں ڈالا جارہا ہے جبریل تشریف لہا رہے ہیں کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اس کو پتا ہے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اتنی مشکل سے اولاد دی اللہ نے پھر اکمہ کس کرکستان میں چھوڑ کے چلے جاؤ یہ نہیں انسان کی اقل میں آنے والی بات ہے پھر جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے چوہلہ پندرہ سال کا نوجوان خوبصورت بنتا ہے جب پتا نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے کس مسئیبتوں سے مشکلوں سے پھر اکمہ کس کو دبا کرتا اللہ نے نہیں دالی کوئی آزمائش تھی بچ اور وہ بیٹا دیکھو چودہ سال تیرہ سال کا کیسا ہے وہ کہتے ہیں ابھی آپ کو جو حکم ہوئے وہ کر دالیے انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے یہ نہیں کہ بیٹا نے کہ یہ کیا آپ کو حکم ہوئے یہ شریعت میں لے کیا کرتے کر رہے ہیں اب جو آپ کو حکم ہوئے آپ کر دالیے آپ مجھے ثابت پائیں گے یہی تو لوگ حیران ہوتے ہیں یہ مکتب کی کرامتی ہے یہ کہاں سے سرسلہ ہوا سارا کہ اسماعیل کو آداب فرزندگی کس نے سکھا دی بیٹا جانے یہ سارے واقعے دیکھو اللہ کو یہ آدائیں اتنی پسند آئیں ہیں اپنے عاشقوں کی آپ جتنا حج اور عمرہ کرتے ہیں اگر نوٹ کیجئے تو یہ تمام حج اور عمرہ صرف اللہ کے عاشق ایک خاندان کی عداؤں کا نام ہے وہی گھر ہے جس کا تواف کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تواف کی آپ تواف کرتے ہیں بی بی حاجرہ اپنی بیٹے کی محبت میں بھاگی صفحہ مروا کے درمیان آج واجب ہو گیا عمرہ نہیں ہو سکتا آپ کا اگر آپ وہاں بھاگے نہیں تو آپ کو حج نہیں ہوتا اگر آپ فیدنا اسماعیل کی یاد میں قربانی نہ کریں تو یعنی پورا حج آپ کا آج بھی منہ میں جائیے جہاں خیمے لگے وہاں پاہر کے اوپر چھوٹے سی ان نشانی ایک مارکنگ چھوٹی سی رہ گئی ہے وہ مقام جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی پھیری تھی اللہ نے وہاں دنبا لے آئے سارا آپ کی جان بچے یقین کرو ہمارا پورا شریعت پوری دین ہماری یعنی حج اور عمرے کا معاملہ ہے دین ابراہیم ہی کہلاتا ہے یہ ایک خاندان کی افراد کی اداوں کا نام ہے جو زمزم آپ پیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے ہم کی ایڑیاں رگڑنے سے مل گئی آپ کو بی بی حاجرہ کے دوڑنے پہ اللہ نے قیامت تکلی امت بھی واجب کر دیا اب تم بھی دوڑوں کے ساتھ پوری امت دوڑے گی اس لیے کہ ایک عاشق دوڑی تھی وہاں پہ عاشق کی ادائیں ضائع نہیں جاتی وہ معاملہ ہی اور ہوتے ہیں وہ ٹیکس بک ہی اور ہوتی ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں علاموں پہ اسرار شہن شاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو یا غزالی ہو فرید الدین اتار بہت بڑے بزرگ گزریں رومی ہو جلال الدین رومی راضی ہو غزالی ہو یعنی چاہے روحانی ڈائمنشن کے لوگ ہو چاہے انتیلیکچول ڈائمنشن کے لوگ ہو چاہے فلسفرز ہو چاہے ڈاکٹرز ہو چاہے کچھ بھی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہر گائے کسی کو کچھ نہیں ملتا جب کہ یہ سہر میں تحجید کے وہاں کھڑے ہو کے روئے نہیں اب ٹیکس بک دی جارہی ہے اقبال اب یقین کریں یہ تمام اقبال کے جو کچھ اقبال لکھ رہے ہیں ذاتی تحجید روئے مشاہدے سے بھی لکھ رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تشریف بھی کر رہے ہیں یا یو المزمل سورہ مزمل اٹھا کے دیکھئے پورے ٹیکس بک دیا ہے رات پہ اٹھو پڑھو قرآن پڑھو تحجید کا حکم دیا گیا بیچ میں قرآن میں تحجید کی نماز پڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں شاید مقام محمود پر فائز کر دے یہ تمہارے لئے نفل ہوگی اللہ کے بندوں کی پانچ نمازیں نہیں ہوتی اللہ کے بندوں پر چھے نمازیں فرض ہوتی ہیں تحجید لازم ہوتی ہے ان کے لئے وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اللہ نے ترہی کمنٹ کیا ہے میکر ساتھ ساتھ خوش یہ حکم فرمائے تحجید پڑھو شاید تمہیں اللہ مقام محمود پر فائز کر دے یہ بندہ مومن کے لئے تحفے ہیں حضور کی سنت میں ماشاء حضور کی صدقے حضور کی برکت سے ماشاء اللہ جاری فرماتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی پھر فرماتے ہیں اے تاہر الہوتی اس رس سے موت اچھی اب آپ کو مقام چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رازی اور رومی اور اتار کا مقام حاصل کریں اے تاہر الہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو فرواز میں کوت آئی حرام نہیں کھانا کسی سے بھیک نہیں ماننا اپنی عزت نفس کو پعمال نہیں کرنا وہی بات کہ حرام صرف سور اور شراب نہیں ہوتی آٹا دال چاول مرگی روٹی بھی حرام ہوتی ہے اگر حرام مال سے خریدی گئی اپنے آپ کو بیزت نہیں کرنا ضلیل نہیں کرنا اپنے نفس کو رسوہ نہیں کرنا کسی کے آگے بھیکے مانگ مانگے کمیشنز مانگے سفار شنکر آگے اللہ کے بندے تین تین دن بھوکے رہتے تھے اور بادشاہ وقت آکے پوچھتا تھا کوئی حاجت وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات یاد کریں فهم علیک فلا تم سے تو نہیں جاؤ فرماتے ہیں دارہ اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں دارہ سکندر ان سے بہتر ہے وہ مرد فقیر پھٹے پرانے کپڑے پین کے جھونپڑی میں جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ ان سے بہتر ہے جس کی فقیری میں بوئے حسد اللہ جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خوشبو جس کی فقیری میں آتی ہو وہ فقیری بہتر ہے ان سکندر اور دارہ کی بادشاہتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے اس کا جلال زیادہ ہے اس کا جمال زیادہ ہے اس کا کمال زیادہ ابو احسد اللہ ہی چاہیے اور ان درگوں کے واقعات آپ کو معلوم ہیں روزہ رکھا ہوا ہے افطار کے وقت ایک روٹی ہے جیسے افطار کرنے کے وقت آتا ہے سوالگر آ جاتا ہے مانگنے والا اس کو روٹی دید کو چلا گیا خود پانی سے نمک سے روزہ کھولا پانی سے روزہ رکھ لیا گیا اگلے دن پھر یہی واقعہ تیسر دن پھر یہی عجیب انسان کی اقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں کس قسم کے فقیر درویش قلند رہی ہیں مگر ہمارے ابو احسداد ہیں ہمارے بڑے ہیں انہوں نے جب انہوں نے کر کے دکھایا ہے تو یہ قرآست ہمارے لیے چھوڑی ہے بچے تم بھی تو یہ کر سکتے ہو اور اقبال یہی بات کر رہے ہیں آئین جوہ مردہ جو مردوں کا آئین ہوتا ہے مردوں کا قانون آئین جوہ مردہ حق گوئی و بیبا کی وہ سچ بولتے ہیں جرت ہوتی ہے دلیر ہوتی ہے دلیر ہوتے ہیں کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں منافق نہیں ہوتے کمپرومائز نہیں کرتے ڈپلومیٹک نہیں ہوتے وہ دیکھو بچوں ہم جب پوچھتے ہیں نا کہ ہم وہ مقام کیسے حاصل کریں کسی ایک ایٹریبیوٹ کو پکڑ لو جو بندہ مومن کی ہے حضور کے پاس ایک آدمی آیا کہ بہت سارے میرے گناہ میں کس کو چھوڑوں آپ نے فرمایا اللہ صاحب قیر کرے گا تو میں اس پر جھوٹ بولنا چھوڑ صرف اس نے ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے بعد اس کی نمازیں بشروع ہو گئیں ماشاءاللہ سارے گناہ بھی ختم کر دیئے اس لیے ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا کوئی پوچھے گا اور میں کہوں گا کہ ہاں میں یہ گناہ کرتا تھا شرمندگی ہو کسی ایک ایٹریبیوٹ کو لے لو جو بندہ مومن کے ہیں جرت کو لے لو بیباکی کو لے لو غنہ کو لے لو استغناء کو لے لو سخاوت کو لے لو تیک اینی ایٹریبیوٹ اس کو حق ادا کر دو حاتم تائی سچمچ کے آدمی تھے کہانی نہیں ہے ان کی بیٹی حضور کے پاس تشریف لائیں حالکہ حاتم تائی حضور کے اسلام لانے سے پہلے انتقال کر گئے تھے یہ لوگ حضور نے بہت عزت کی حاتم تائی کی بیٹی کی افرمایا کہ تمہارے باپ میں مومنوں کی صفات تھی سخاوت سخی مشہور ہے حاتم تائی ہماری کہانییں مشہور ہیں کوئی صف اللہ تعالی کو غیرت مند لوگ پسند ہیں بچوں یاد رکھنا ہم تفصیل سے اس پر آئندہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اللہ تعالی کو غیرت مند لوگ پسند ہیں جروت کردار پسند ہیں بے غیرتوں بے شرموں کو پسند نہیں کرتا کوئی صفت اپنے اندر ایسی پیدا کر لو کہ دنیا مثال دیکھ کر کہے کہے کر دنیا میں مثال دیکھتی ہیں جروت کی دلیری کی کچھ ہی ایک مثال کی اس وجود کو دیکھو یقین کرو اللہ تمہیں سلک کر لے گا انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو اس حلقہ یارہ میں اس کے خفیض اس کی برکت آپ تک پہنچے جزاک اللہ خیر فی امان اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ